بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آخر وہ بڑی بریکنگ نیوز آہی گئی جس کا بڑی بے تابع سے تھا انتظار ای ٹی ایم کسٹ بزریا ای ٹی ایم بارے بڑی خبر آ چکی ہے اسی طرح نئی کسٹ دس ہزار پانچ سو روپے کے حوالے سے بھی آپ کو اچھی خبر دیں گے حمد کارڈ سکیم بارے منتظر افراد بھی ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں ان کے لیے بھی ایک اپ ڈیٹ موجود ہے یہ خبر کسی بڑی خوشخبری سے کم نہیں ہے کہ اس بار ڈبل کسٹ یعنی دس ہزار پانچ سو روپے جمع دس ہزار پانچ سو روپے یعنی اکیس ہزار روپے ملنے جا رہے ہیں یہ کیسی خبر ہے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے یہ تو ویڈیو میں ابھی آپ کو بتانے لگے ہیں کب تک ملیں گے اور کیسے ملیں گے مکمل تفصیل سنیے اسی ویڈیو میں اگلی کسٹوں کے لیے تین طرح کے گھرانے یا افراد بے نظیر انکم سپورٹ پرگرام میں شامل کیے جانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے وہ خوش قسمت افراد وہ خوش قسمت خواتین گھرانے کون کون سے ہوں گے اس بارے بھی آپ کو بتائیں گے ڈائنامک سروے کے حوالے سے میگا نیوز آپ کو سنانے جا رہے ہیں وہ تمام افراد جو تیس سپٹیمبر تک اپنا سروے نہ کروانے کی وجہ سے نکالے جانے والے تھے اور ہمیشہ کے لیے نہ اہل کر دیا جانے والے تھے اب وہ تیس سپٹیمبر کے بعد ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے حکومت نے ایسے گھرانوں کو ایک اور سنہری موقع دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اس بارے بھی آپ کو ایک اچھی خبر سے کریں گے باخبر تفصیل میں آگے پڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹیں کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگی گھنٹی کی نشان کو دبا کر سیلیکٹ آل ضرور کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں جا کہ تمام حکومتی اور نجی سطح پر آنے والی تمام ترسکیموں اور امدادی پروگرامز بارے اپ ڈیٹ بروقت تو اب بات کرتے ہیں دو بڑی خوشکبریوں بارے اہم ترین اپ ڈیٹ پر اب تک کی دو بڑی خوشکبریوں میں ایک ڈائناوک سروے کے حوالے سے ہے پہلے تیس سپٹیمبر جو کہ آخری تاریخ تھی سروے کروانے کی اب اس میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا گیا ہے وہ تمام خواتین یا گھرانے جنہوں نے کسی بھی وجہ سے اپنا سروے نہیں کروایا تھا اب ان کے لیے ایک سنہری موقع ہے کہ وہ بھی بڑھائی گئی اس نئی تاریخ کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اپنا سروے کروا سکتے ہیں اور سروے کروانے کے بعد بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ریگولر پیسے وصول کر سکتے ہیں حکومت کی جانت سے یہ تاریخ تیس سپٹیمبر سے بڑھا کر اکیس دسمبر تک کر دی گئی ہے لہٰذا اب اکیس دسمبر سے پہلے پہلے اپنا سروے کروا کر آپ نا اہلی سے بچ سکتے ہیں دوسری خوشخبری کی طرف چلتے ہیں اور یہ اپ ڈیٹ ہے ای ٹی ایم سرویس کے حوالے سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بینیفیشریز کی یہ خواہش ہے کہ وہ حکومت کی طرف سے اپنا وظیفہ باعزت طور پر اور بغیر کسی پریشانی کے گھر بیٹھے حاصل کر سکیں اسی طرح گرمی سردی اور لمبی لائنوں کے ساتھ ساتھ ایجنٹس حضرات کی بلاوجہ کٹھوتیوں سے بھی پریشان رہتے تھے تو حکومت نے اس بار بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے ای ٹی ایم سسٹم کا اصولی طور پر فیصلہ کر لیا ہے یعنی ای ٹی ایم کا اصولی طور پر لانچ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور کم از کم شروع میں چھے بڑی بینکز کے ذریعے ای ٹی ایم جاری کی جا رہی ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تمام بینیفیشریز آپ اپنی مرضی سے اپنی پسند کے کسی بھی بینک نے اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں گے اور ای ٹی ایم حاصل کرنے کے بعد وہاں سے آسانی کے ساتھ پیسہ وصول کر پائیں گے سوال جو کہ آپ کے ذہنوں میں یہ آ رہا ہوگا کہ آخر کس تاریخ سے ای ٹی ایم شروع ہوں گے تو آپ کو یہاں پر بتاتے چلیں کہ یکم جنوری دوہزار پچیس سے باقاعدہ طور پر ای ٹی ایم سروس شروع کر دی جائیں گی اس سسٹم نے امید کی جا رہی ہے کہ ملک بھر کے معروف بڑے بینکز اس چین کا حصہ ہوں گے اور اسی طرح جہز کیش اور ایزی پیسہ بھی ممکنہ طور پر اس سسٹم میں شامل ہو سکتے ہیں بینکز کے ذریعے بزریہ ای ٹی ایم پیسے وصول کرنے کی مکمل تفصیل بہت جلد آپ کو اسی چینل پر آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی اب بات کرتے ہیں ڈبل کسٹ کے حوالے سے اہم ترین معلومات پر ایسے افراد جن کی پچھلی کسٹیں روک لے گئی تھیں اور اب اکاسی اکتر پر سٹیٹس کلیئر ہونے کے بعد جولائی تا سپٹیمبر کسٹ بھی جاری کرنے کا میسج مل چکا ہے تو ایسے افراد کو ڈبل کسٹ ملنے جا رہی ہے یعنی پچھلی کسٹ اور موجودہ ملنے والے کسٹ کل ملا کر اکیس ہزار روپے ملے گی وہ کون سے تین کسن کے افراد ہیں جو آئندہ بھی اگلے تین سال کے لیے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے پیسے لے سکیں گے ان میں پہلے نمبر پر تو وہ افراد ہیں جو پہلے ہی اس پروگرام کا حصہ ہیں اور وہاں سے پیسے لے رہے ہیں اور اب ڈائنامک سروے کروانے کے بعد بھی ان کا سٹیٹس اہل آ رہا ہے تو یہ افراد آئندہ تین سال کے لیے بھی اہل ہوں گے اور پیسے لیتے رہیں گے دوسرے نمبر پر وہ افراد جو نئے نئے اس پروگرام میں ریجسٹریشن کروا چکے ہیں اور تقریباً چھ ماہ پہلے ہی وہ اپلائی کر چکے ہیں تو ایسے افراد اہل ہونے پر اگلی کس سے پیسے تیرہ ہزار پانچ سو روپے وصول کرنا شروع کر دیں گے یعنی وہ ریگولر بینیفیشریز کے طور پر اس پروگرام کا حصہ بن جائیں گی تیسرے نمبر پر وہ خواتین ایسے افراد ایسے گھرانے جو ایک عرصہ سے جانچ پرتال میں چڑھ رہے ہیں انہیں بھی پروگرام میں شامل کرنے کا اندیہ دے دیا گیا ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام حکام کا ایسی خواتین کی جانچ پرتال ختم کرنے اور انہیں اہل کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں ایسی خواتین جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی مقررہ شرائط کو پورا کر لیتی ہیں تو یہ بھی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ریگولر تیرہ ہزار پانچ سو روپے وصول کرنے لگیں گی اگر آپ میں سے بھی کوئی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور شادی شدہ بھی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حق دار ہیں غریب ہیں تو آپ بھی جلد از جلد بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے قریبی دفتر میں جا کر سروے کروائیں تاکہ آپ بھی اس پروگرام سے مستفید ہو سکیں اس پروگرام میں خواتین کو نہ صرف ایک پروگرام کے تحت پیسے ملیں گے بلکہ ایسی خواتین کے لیے نشن ہوا پروگرام اور اسی طرح ان کے بچوں کے لیے تعلیمی وظائف بھی جاری کیے جاتے ہیں ایسی خواتین جو شادی شدہ ہیں وہ اس پروگرام میں جلد از جلد اپنی ریجسٹریشن مکمل کروائیں حیمت کانٹ کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ پنجاب بھر میں ایک لاکھ معذور افراد کو فیلٹر کر لیا گیا ہے اور اس میں سے پینسٹھ ہزار افراد کو وظیفہ جاری کرنا ہے بہت سے معذور افراد کو تصدیقی کالز یا میسج ملنا شروع ہو چکے ہیں تصدیق کے بعد مستحق افراد کو چار ماہ کی بنیادوں پر پندرہ ہزار روپے جاری کیے جائیں گے ای ایس ای آر سروے سے حاصل کردہ ڈیٹا کے مطابق پہلے مرلے میں نارٹ فٹ فار ورک والوں کو وظیفے جاری کرنے کا فیصلہ ہوا ہے یہ وظیفے پہلی دفعہ سوشل ویل فیر کی طرف سے لگائے گئے کیمپ آفیس یا سینٹر سے خود جا کر بائیومیٹرک کروانے کے بعد ہی ملیں گے جبکہ آئندہ کے لیے یہ رقم آپ کو آپ کے قریبی بینک کے ذریعے یا پھر ان بینک کی ایٹی ایم کے ذریعے وصول کر سکیں گے اسی طرح اپنے یہ پیسے آپ اپنے موبائل میں موجود بینک کی ایپ کے ذریعے بھی استعمال کر پائیں گے ویورز اگلی ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ